الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین سبحان ربک رب لزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم گزشتہ کل الیکٹرسٹی پرابلم کی وجہ سے چند خواتین نے بیان سنا اور بہت سی خواتین واپس سے لی گئیں ہم اس بات پر معذرت کرتے ہیں اور کمپنسیشن کے طور پر کل کے بیان کی مختصر سمری ابھی دوبارہ کہہ دیتے ہیں تفصیلات پھر بعد میں سیڈیز وغیرہ سے سن دیجئے گا اکثر بچیاں جنورسٹی کالج سے نکل کر شادی شدہ ہو جاتی ہیں مگر ان کو پیرنٹنگ کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی نہ کوئی ڈگری ہے نہ ڈپلومہ ہے چنانچہ وہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے ذریعے جو اپنی سمجھ میں آیا جو ماں نے بتایا ساس نے بتایا بہن نے بتایا وہ اس کے مطابق بچے کی پرورش کرتی ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی عورتیں آواز سن رہی ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ بچے کی پرورش سے کیا مراد ہے تو اکثر کا جواب یہ ہوگا کہ بچہ ہیلڈی ہو اور ایکٹیو ہو جبکہ یہ انکمپلیٹ آنسر ہے بچے کی پرورش کے تین ڈائیمنشن ہیں پہلی ڈائیمنشن ہوتی ہے اس کی فیزیکل گروت کہ بچہ فیزیکلی فٹ ہو اور دوسرا ہوتا ہے اس کی منٹل گروت کہ بچے کا مائنڈ بھی پروپرلی گرو کرے جیسے کرنا چاہیے اور تیسری ڈائیمنشن ہے ایموشنل گروت یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں فقط باڈی اچھی بن گئی اور ریٹارڈڈ برین ہوا تو بچہ پھر بھی بیمار ایموشنلی سکھ ہوا تو بچہ پھر بھی ابنورمل تو گویا بہت سوری عورتوں کو آج یہ بات معلوم ہوئی کہ بچے کی گروت کے تین اینگل ہیں فیزیکل ایموشنل منٹل اور ایموشنل کل کے بیان میں ہم نے بچے کی فیزیکل گروت کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی کہ اللہ تعالی بچے کے دماغ میں کچھ عرصے کے بعد ایک ونڈو کھولتے ہیں بچہ بولنا شروع کرتا ہے کھڑا ہونا شروع کرتا ہے بچہ مختلف کام کرتا ہے ان کو میجک ونڈوز کہتے ہیں وہ الیون ہیں اگر بچے کو وہ کام اس دیوریشن کے اندر بتایا جائے تو بچہ وہ کام آسانی سے کر لیتا ہے چنانچہ ہر ماہ اپنے ہونے والے بچے کا ایک کیلنڈر بنا سکتی ہے اس کو بیوی کیلنڈر کہتے ہیں مثلا ٹو ٹو فور ویکس کا جو ٹائم ہے دس ونڈو از فار انٹروڈیوسنگ بوٹل جو ونڈو فور اور سکس منت کے درمیان کھلتی ہے بچے کو نیند کے بارے میں ٹرین کرنا ڈیٹیلز آپ دوسروں سے پوچھتے رہیے گا تھرڈ ونڈو سکس منت میں جا کر کھلتی ہے اس کو کہتے ہیں سٹارٹ سالیڈز کہ بچہ سالیڈ کھانا شروع کر دیتا ہے فورت ونڈو سیون ٹو نائن منت کے درمیان کھلتی ہے اس کو سپی کپ کی ونڈو کہتے ہیں کہ بچہ اس میں پینہ سیکھتا ہے پانچ بھی ونڈو ٹویل ٹو ایٹین منت کے درمیان کھلتی ہے اس کو لو بھی ونڈو کہتے ہیں کہ بچہ کسی نہ کسی چیز سے اٹیچ ہوتا ہے پیلو سے بلینکٹ سے کسی ٹوائے سے ڈال سے یا ماں کے بالوں سے تو کوئی نہ کوئی چیز سے بچہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اسے لو بھی کہتے ہیں اور یہ اصل میں ماں سے اس کی تھوڑی تھوڑی سپریشن شروع ہوتی ہے تو سپریشن این ایکزائیٹی کی کمپنسیشن ہوتی ہے پھر چھٹی ونڈو ٹویلو ٹو ٹو ٹونٹی تھری منت کے درمیان کھلتی ہے اس کو کہتے ہیں پیسی فائر ونڈو اس طوران بچے کو چوسنی چھڑوانی ہوتی ہے اگر پیسی فائر چوسنی زیادہ رہے ڈمی جس کو کہتے ہیں تو بچے کے بولنے میں پھر رکاوٹ آتی ہے ساتھویں ونڈو ٹو پوائنٹ فائیو یئر سے لے کے تھری یئر تک ہے یہ بچے کو قرب سے بیڈ پر شفٹ کرنے کی ونڈو ہوتی ہے تو بچے کو بتائیں کہ بگ چائلڈ بیڈ پر سلیپ کرتے ہیں آٹھویں ونڈو اس کو کہتے ہیں پوٹی ٹرین ونڈو یہ ٹو پوائنٹ فائیو یئر سے لے کے تھری یئر کے درمیان ہوتی ہے جو ماں اس سے پہلے بچے کو ٹرین کرنے لگتی ہیں نومی ونڈو اس کو کہتے ہیں بچہ پہلے دن میں بہت زیادہ سوتا تھا پھر اس کا سونے کا وقت اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ سکول جانے کے بھی قابل بن جاتا ہے دسویں ونڈو فائیو سیون یئر کے درمیان ہے اس کو کہتے ہیں باڈی بیلنسنگ ونڈو اس میں بچہ پہلے چھوٹا سائیکل چلاتا تھا بیلنسنگ ویلز کے ساتھ اب وہ ٹو ویلز کے سائیکل چلا سکتا ہے باڈی کو بیلنس کر سکتا ہے تو اس ونڈو میں بچے کو سائیکننگ سیکھنی آسان ہو جاتی ہے پھر گیارویں ونڈو سکس اور سیون یئر کے درمیان ہے اس کو کہتے ہیں بیت ٹریننگ ونڈو کہ بچہ انڈیپینڈنٹ بیت لینا سیکھتا ہے اس سے پہلے بھی وہ کر سکتا ہے لیکن گرم تھنڈا پانی میں غلطی کرے گا جسم جلا لے گا بالوں میں سابون لگائے گا تو پوری طرح نہیں دھوئے گا یا سلپ ہو جائے گا یا بیت کو فلڈ کر دے گا تو اس قسم کی غلطیاں بچہ کرتا ہے فائیو سکس تو سیون یئر کے درمیان ماں اس کو اچھی طرح ٹریننگ دے سکتی ہے بیٹی ہے تو ماں خود اس کے ساتھ نہائے اور اس کو بتائے کہ نہانے کا طریقہ کیا ہے بچے ایگزمبلز کو دیکھ کے اس کو پرفیکٹ کاپی کرتے ہیں بیٹا ہے تو باپ اپنے ساتھ اس کو رکھے اور اس کو نہلائے اور اس کو سمجھائے چنانچہ اس میں انسان کی زندگی کے سات سال کا عرصہ گزرتا ہے اور بچے کی فیزیکل گروت بہتر ہو جاتی ہے چند باتیں بچے کے بارے میں کہ جہاں بھی ہو سکے بچے کو زیادہ چوائس دینے کی کوشش کریں کون سا کھانا کھائیں گے کون سے کپڑے پہننے ہیں کار کی کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے کون سا کھیل کھیلنا ہے یہ چوائس دینے سے بچے کے اندر ڈیسیون پاور آتی ہے اور بچے کی وی ان بڑھ جاتی ہے پھر بچے کو جو کام بھی کروانا ہے پہلے اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں کر کے دکھائیں کھانا کھانا ہے تو پلیٹ میں رکھیں بچے کو کہیں مجھے دیکھو میں کیسے کھا رہی ہوں تو بچہ جب دیکھے گا آسانی سے کاپی کر لے گا ماں غلطی یہ کرتی ہیں کہ انسٹرکٹ کرتی رہتی ہیں یہ مت کرو یہ مت کرو مگر کر کے دکھایا تو نہیں ہوتا تو اس لیے ایکزمپل کے ذریعے بچے کو جو کام کہیں گی وہ آسانی سے کر لے گا سائنس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بچے کے ذہن میں بچپن میں فیلٹر نہیں ہوتے جو وہ دیکھتا ہے وہ اس کے برین کی پرمنٹ میمری بن جاتی ہے اس لیے سائنس دانوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ دو سال کی عمر تک بچے کا سکرین ٹائم زیرو ہونا چاہیے نو ٹی وی نو لیکٹاپ نو آئی پیڈ اس لیے کہ وہ جو دیکھے گا اس کے ذہن کی پرمنٹ میمری میں بیٹھ جائے گا اگر وہ کارٹون کو نات گانا کرتے دیکھتا ہے تو وہ اسی کو ریل سمجھنا شروع کر دے گا لڑتے دیکھتا ہے تو لڑنا اس کی فطرت بن جائے گا اس لیے دو سال تک سکرین ٹائم زیرو ہونا چاہیے بچہ اچھا کام کرے تو اس کو ایکسٹر آرڈنری اپریشیٹ کرنا چاہیے اپریشیشن میں فقط کھانے پینے کی چیز ہی نہیں دینی ہوتی مسکرا کے دیکھنا بچے کو کس کرنا بچے کو ہگ کرنا اتنی بھی اپریشیشن بچے کے لیے کافی ہوتی ہے بچے کو اگلے دن کا سکیجول ضرور بتایا کریں تاکہ وہ منٹلی پرپیرڈ ہو کل میں نے سکول جانا ہے کل ہماری گھر میں مہمان آئیں گے دعوت ہوگی کل ہم نے سفر پہ جانا ہے اکثر ہم بچوں کو این موقع پہ کہتے ہیں جبکہ وہ منٹلی تیار نہیں ہوتے بچے کو کھانا فیملی کے ساتھ کھانے میں لرن کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ ماں سے بھی لرن کرتا ہے باپ سے بھی بھائی سے بھی بہن سے بھی اور فیملی میں ہونے سے اس کو ایک سیکیورٹی کی سنس مل جاتی ہے گھر کے اندر جو چیزیں خراب ہونے والی ہیں ٹوٹنے والی ہیں ان کو شروع سے ہی بچے کی ریچ سے باہر رکھیں تاکہ بچے کو کھیلنے کی بھاگنے دوڑنے کی گھر میں فریڈم ہو بات بات پہ نو کہنا نو کہنا یہ اچھی عادت نہیں سائنسدانوں نے اس ریسرچ کو اس طرح نتیجہ نکالا کہ اگر آپ ون ٹائم نو کہتی ہیں تو اب کمپنسیشن کے لیے کم از کم ثری ٹائم آپ کو یس کہنا چاہیے تب اس کی بیلنس پرسنیلٹی ہوگی ورنہ نو کی وجہ سے اس کی نیگٹیو پرسنیلٹی بن جائے گی وہ رییکٹیو بن جائے گا بچے کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کے ذہن میں کوئی بری یاداشت بیٹھ جائے جو میاں بیوی آپس کے میل ملاب کے معاملے بچوں کے سامنے کر لیتے ہیں کہ جی وہ چھوٹے ہیں کیا پتا ان کے بچے عام طور پر جوان ہو کر زیادہ جلدی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور آخری بات کہ ماں محبت میں باتیں تو بہت کر دیتی ہے مگر بچہ اس سے کوئی دوسرا لیسن حاصل کرتا ہے ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی اڑائی سال کا بیٹا تھا اس نے دوسری شادی کر لی تو کچھ عرصے کے بعد بچہ دوسری ماں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری پہلی ممی اور دوسری میں کیا فرق اس نے کہا پہلی جھوٹی تھی دوسری سچی ہے اس نے کہا وہ کیسے کہنے لگا کہ جب پہلی ممی کہتی تھی اگر تم نے بات نہ مانی میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی تمہیں بات نہیں مانتا تھا مگر تھوڑا وقت گزرتا تھا تم ممی کھانا بناتی تھی پھر مجھے تلاش کرتی تھی پھر میری منت کرتی تھی میں ناز دخرے کرتا تھا بڑی منت کے بعد وہ مجھے خود کھلاتی تھی تو وہ میری ممی جھوٹی تھی اور دوسری ممی میری سچی ہے کیوں کل اس نے کہا تھا تم نے بات نہ مانی میں کھانا نہیں دوں گی اب وہ آئی دوسرا دن گزر گیا اس ماں نے مجھے کھانا نہیں دیا جو محبت ماں دے سکتی ہے وہ دوسرا تو نہیں دیکھ سکتا مگر بچہ ماں کے بہیوئر کو دیکھ کر اپنی ایک لیسن سیکھتا ہے تو اگر آپ نے بچے کو نو کہی تو وہ نو ہی ہونی چاہیے فرم ہونا چاہیے یہ سمری تھی کل کے بیان کی اب اگلی سمری کہ بچے کی منتل گروت کیسی ہونی چاہیے یہ آج کے بیان کا ٹاپک ہے اس میں چند باتیں یاد رکھیں کہ منتل گروت کے بھی 11 سٹیجز ہیں ماں کو اگر پتہ ہو تو وہ دیکھے گی کہ ہر سٹیج پر بچے کا مائنڈ پروپرلی گرو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا فسٹ سٹیج نیو بارن سٹیج بچہ پہلے دن سے اشارے سمجھتا ہے اور فسٹ منت کے بلکہ تیسرے دن وہ رسپانس دینا بھی شروع کر دیتا ہے فسٹ منت کے آخر تک بچہ آواز پر متوجہ ہوتا ہے اور رپلائی کرنے کے لیے اپنا مو بناتا ہے اگر بچے میں آپ یہ چیزیں دیکھیں تو اب ماں کو ٹیسٹ لینا چاہیے کہ کیا پہلے سٹیج میں بچے کا مائنڈ ٹھیک گرو ہوا یا نہیں طریقہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ بچے کے سامنے اگر آپ اپنے سر کو ایک طرف سے دوسری طرف ہلاتی ہیں تو کیا بچہ آپ کے سر کی طرف دیکھتا رہتا ہے بچے کی وین کی رینج ایک فٹ ہوتی ہے اپ کدا میں اس سے دور اس کی وین پروپر نہیں ہوتی تو اس کے ایک فٹ کے فاصلے پہ اپنا چہرہ کریں اپنا ہاتھ کریں ہلائیں اور دیکھیں کہ بچہ اس کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا اور مختلف آوازیں نکالیں دیکھیں کہ بچہ اس پر ری ایکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر کرتا ہے تو پہلی سٹیج بچے کی سکسیسفولی کور اپ ہو گئی ہے دوسری سٹیج فور ویکس پہ آتی ہے اس میں بچہ بات کرنے کے لیے اپنا مو بناتا ہے پیار سے بات کرو تو مسکراتا ہے جڑکی سے بات کرو تو گھوراتا ہے اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ مدر اس کے سامنے کہکہ لگائے بات کرے ہس کر اور دیکھے کہ اس کو دیکھ کر بچہ خود بھی ہسنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں بچے کو لوری سنائیں بچے میں سینس آف ریدم اس وقت تک آ چکی ہوتی ہے وہ ریدم کے اوپر انجوائے کرتا ہے اگر یہ آپ فیل کریں تو اس کا مطلب کہ سیکنڈ سٹیج بھی سکسیسفولی کور اپ ہو چکی ہے تھرڈ سٹیج منٹل گروتھ کی سکس ویکس ہوتی ہیں سکس ویکس میں جا کر بچہ بات کرنے والے کو دیکھ کر خود مسکراتا ہے سر ہلاتا ہے اور گلے سے غونغون کی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے اگر یہ سمٹم دیکھیں تو اٹ مینز کے تھرڈ سٹیج بھی صحیح قبر ہوئی ماں یہ کرے کہ بچے چہرے دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ماں بچے کے سامنے مسکرائے اس کے سامنے کھلانے ہوں تو ان کو ہلائے اور دیکھے کہ کھلانے کے ساتھ اس کی آنکھیں فالو کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں بچے کے مختلے سائیڈ سے بات کریں کبھی لیفٹ سائیڈ سے آ کے بات کریں تو بچہ ادھر آنکھیں کرے گا کبھی رائٹ سائیڈ سے بات کریں بچہ ادھر آنکھیں کرے گا فورس سٹیج ٹو منت کے بعد آتی ہے اس میں مسکرانا بچے کی عادت بن جاتی ہے فور منت میں اگر ماں اس کے سامنے آئے تو بچہ مسکراتا ہے چیزوں پہ نظریں جماتا ہے ماما یہ کرے کہ ٹو منت کی عمر میں بچے کا سر اٹھا کر اس کو لٹائیں تاکہ وہ ادھر ادھر دیکھ سکے اور بچے کو اس کا اپنا ہاتھ دکھائیں بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ہاتھ بھی ہیں وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ اس کا ہاتھ لے جائیں گی تو بچہ اپنے ہاتھ کو خود دیکھے گا اور پھر اس کو موو کرنا سیکھے گا جو ففت سٹیج ہے وہ ٹویل ویک کے بعد آتی ہے اس میں بچے کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کا پتا چل جاتا ہے اس لیے کئی مرتبہ وہ پاؤں کو پکڑ کے انگوٹھا موں میں لے لیتا ہے ہاتھوں کی انگلیوں کو خود دیکھتا ہے اس وقت میں والدہ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے ہاتھوں کو پکڑے حرکت دے پاؤں کو پکڑے حرکت دے تاکہ بچہ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلائے اور ماما اس کو ٹوائے دے کہ اس میں پکڑنے کی عادت پیدا ہو تو جب آپ کوئی چیز دیں گی تو بچہ پکڑنا سیکھے گا سکس ٹیج یہ ہوتی ہے جو فور منتھ منتھ میں آتی ہے اس میں بچے میں لرن کرنے کی کیوروسٹی آ جاتی ہے یہ نیچرل لرننگ کرو ہے وہ بچہ ہر چیز کو دیکھنا لگتا ہے یہ وہ ٹائم ہے کہ جب بچے کو اللہ کا لفظ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ ماں اس کے سامنے قسرت سے اللہ 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 کا لفظ کہتی رہے سینکڑوں مرتبہ تو بچے کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا لفظ ہی نکلتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے جو بچہ سب سے پہلے اللہ کا لفظ بولتا ہے اللہ تعالیٰ ماں اور باپ کے پچھلے سب گناہوں کو ماں فرما دیتے ہیں ساتھویں سٹیج ٹونٹی ویکس کے بعد آتی ہے اس میں بچہ پانی پہ ہاتھ مارنا پسند کرتا ہے چنانچہ اس کو آپ جب نہلائیں تو قریب میں پوٹ میں تھوڑا سا پانی ہو تو بچہ ہاتھ مارے گا اور اس سے ان کے اندر موشن سکل پیدا ہوں گے آواز کی طرف وہ خود سر پھیرتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے اٹھانے کے لئے اظہار محبت کے لئے تو جس سے بچہ محبت کرے گا اس کو دیکھ کے اپنے ہاتھ ایکسٹینڈ کر لے گا اگر یہ سمٹم ہے تو اس کا مطلب کہ سیونت سٹیج بھی کامیابی کے ساتھ کورپ ہو گئی ایٹھ سٹیج ٹونٹی ایٹ ویکس کے بعد آتی ہے اس میں بچہ لفظ بولنا شروع کرتا ہے اپنا نام پہچانتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے اٹھا لیں اور ہاتھ میں کوئی چیز دی جائے تو اس کو موہ میں لے کے جاتا ہے جب بھی ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے موہ میں ڈالے آپ سمجھ لیں کہ اب زندگی میں فریڈم کی یہ پہلی نشانی ہے یہ بچہ خود کھا پی سکے گا اور اپنی زندگی گزار سکے گا ایسے وقت میں والدہ کو چاہیے کہ وہ بچے کو میرر کے سامنے کرے اور اس کا چہرہ دکھائے بچہ اپنا چہرہ دیکھنا پسند کرتا ہے دوسروں کے چہرے دیکھنا پسند کرتا ہے اس عمر میں اس سٹیج میں بچے کو بٹھائیں اور بال رول کرنا سکھائیں پش کرنا سکھائیں یہ موشن اس کے اندر کیپیبلیٹی آنی چاہیے کہ بچہ اس کو بال دیں تو وہ تھوڑا سا اس کو ہلا کے پھینکنے کی کوشش کرے اس کو ایک چیز دیں پھر واپس مانگیں دینا اور لینا یہ بھی اس کی لرننگ ہے نائنٹ سٹیج تھرٹی سکس ویکس کے بعد آتی ہے اس میں بچہ یس اور نو کے لفظ کو سمجھتا ہے اگر کوئی چیز تھوڑی سی دور رکھیں تو بچہ اس کو لینے کے لیے کرال کرنے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ ایسا ہی کریں کہ بچے سے تھوڑا فاصلے پر چیز رکھ دی اور اس کو کرال کرنے کا موقع دیا دسویں سٹیج وہ فورٹی فور ویکس کے بعد آتی ہے اس میں بچہ چند لفظ بول سکتا ہے ماما پاپا اللہ ہیئر دیئر ان آؤٹ اس کا کنسپٹ بچے کو آ جاتا ہے اس عمر میں بچے کو آپ کتاب پڑھ کر سنانا شروع کریں تو بچہ سیکھ لیتا ہے پسندیدہ چیز کو مانگتا ہے نو کہنے کے لیے اپنے سر کو ہلاتا ہے اور پکڑ کے چلتا بھی ہے بچہ دوسرے دیکھنے والے کو خود ہسانے کے لیے کوئی ایکشن بھی کر سکتا ہے اس عمر میں ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو چیزوں کے نام سکھائے انٹروڈیوز کروائے ایسا کام کریں کہ بچہ اس کو کاپی کر سکے اور جب وہ کاپی کرے تو اس کو کس کریں پھر اس عمر میں جب آپ بچے کو کپڑے پہنانے لگیں تو ماما کو کمنٹری کرنی چاہیے اب میں تمہارے لیے جیکٹ نکال رہی ہوں اب میں تمہارے لیے فلان چیز نکال رہی ہوں اب میں تمہیں شوز پہنا رہی ہوں جو کریں آپ کمنٹری کرتی جائیں گی بچے کو لرننگ ملتی جائے گی اسی طرح جب آپ اس کو کرسی پہ بٹھا کے کھانا کھلائیں تو کمنٹری کریں ساتھ ساتھ اب میں چمچ میں تمہارا کھانا لے رہی ہوں اب میں تمہارے موہ میں ڈال رہی ہوں اب تم اس کو کھا لو یہ کمنٹری اس بچے کے لیے لرننگ کو آسان کر دیتی ہے ایک سال کی یہ عمر منٹل گروتھ کے لیے بہت کافی ہوتی ہے اگر یہ الیون سٹیجز ٹھیک ہو گئی تو اس کو مطلب بچے کی منٹل گروتھ کافی ہو گئی اب بیبی کا جو پوسچر ہے اس بارے میں کچھ ماہیں غلطی کرتی ہیں کہ وہ اس کو تین مہینے سے تین منت سے پہلے تھری منت سے پہلے بٹھانا شروع کر دیتی ہیں یاد رکھیں کہ بچے کو بٹھانے میں چلانے میں جلدی ہرگز نہیں کرنی چاہیے جب اس کا وقت آتا ہے بچہ خود بخود یہ سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو ماں باپ واکرز یوز کرتے ہیں اس بچے کے موٹر سکل ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں اور تھری منت سے پہلے بچے کو جو بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی ریڈ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے چونکہ سر وزنی ہوتا ہے ریڈ کی ہڈی کمزور ہوتی ہے تو وہ اس میں کرو آ جاتا ہے تو اس غلطی کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جو فیٹ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ نارملی ٹھیک ہوتی ہے بچے کو چھوٹی عمر میں جوتے کم پہنانے چاہیے بیئر فوٹڈ بچے کی فیٹ گروت بہتر ہوتی ہے ہاں سردی ہو تو اس کو ساکس پہنا لینی چاہیے فیشیل ایکسپریشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرح کہ جب اجنبی بچے کے پاس جاتا ہے تو وہ سکیری ہوتا ہے واقف جاتا ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے جڑکی دو تو روتا ہے اگر یہ تینوں سمٹم ہیں اس کا مطلب کہ اس کی یہ گروت بھی نارمل ہے اب ان تین چیزوں کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ذرا غور سے سنیئے کہ بچے کو دانت نکلنے کا وقت آتا ہے اس کو ٹیچنگ ٹائم کہتے ہیں یہ فور ٹو سیون منت کے درمیان ہوتا ہے اگر ڈیلیڈ ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے اس کے سمٹم ہیں جب بچہ ٹیسنگ سٹیج پہ ہوتا ہے تو گم سیلنگ ہوتی ہے ایریٹیویلیٹی ہوتی ہے یا بائٹنگ بہیویر آ جاتا ہے ریفیوزنگ فوڈ کی کنڈیشن آ جاتی ہے یا سلیپ پرابلم ہوتا ہے یا بچے کو بخار ہو جاتا ہے یا پوٹی پرابلم ہوتا ہے یہ سارے سمٹم ہیں کہ بچے کے دانت نکل رہے ہیں جیسے ہی بچے کے دانت نکلیں ماں کو چاہیے کہ بچے کو اس وقت دانت صاف کرنے کی عادت ڈالے اتنا چھوٹا بچہ بھی اس کو سیکھتا ہے چنانچہ اس کو ٹت ورش چھوٹا جو ہے بچوں والا وہ ٹوائے کے طور پر دیں تو بچہ اس کو موں میں ڈالے گا اور اس کو چبائے گا یہ اس کی ٹریننگ ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ابتدا میں جونئر فلورائیڈ ٹوٹ پیسٹ استعمال کریں بچے کو وہ فائدہ دیتی ہے اور بچہ اس کو انجوائے کرتا ہے لیکن کلیننگ ڈی ٹی چھوڈ بی ڈی لاسٹ ایکٹیویٹی بیفور سلیپ اس کے بعد پھر سو جانا چاہیے بچے کو جتنی بیماریاں دانتوں سے لگتی ہیں اتنی کسی اور چیز سے نہیں لگتی اس لیے نبی علیہ السلام بھی مسواق کو پسند فرماتے تھے اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے دانتوں کو صاف رکھتے ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم کہ ان کو زندگی میں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں تیسری چیز ہے بچے کی نیند اس کا سکیجول بھی سن لیجئے ون منت کا بچہ آٹھ گھنٹے دن میں سوتا ہے آٹھ گھنٹے رات میں تو سکسٹین آور سلیپ ہوتی ہے تھری منت کا بچہ فائیو آورز ڈے میں سوتا ہے ٹین آورز نائٹ میں ففتین آور سلیپ سکس منت کا بچہ الیون آورز دن میں اور تھری آورز دن میں اور الیون آور نائٹ میں تو فورٹین ہو جاتے ہیں پھر ٹویل منت کا بچہ ٹو آورز دن میں اور الیون آورز رات میں تو تھرٹین پھر ایٹین منت میں بھی تھرٹین پھر ٹو یئر میں بھی تھرٹین آور البتہ تھری یئر میں جا کے وہ دس گھنٹے رات کو سوتا ہے ایک گھنٹہ دن میں تو تین سال کے بچے کی نارمل سلیپ الیون آورز ہوتی ہے بچے کے اندر بساوقات رونے کی عادت ہوتی ہے یہ رونا ایک نشانی ہے کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے چونکہ وہ بولنا تو نہیں جانتا کہ بتا سکے تو فقط روتا ہے کہ ماما مجھے کچھ مسئلہ ہے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو تو اس کو جڑکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے نارمل اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں ہنگر بھوک ہوتی ہے ڈرٹی نیپی اس پہ بچہ روتا ہے نیند کرنا چاہتا ہے اس پہ روتا ہے چاہتا ہے کہ مجھے اٹھایا جائے تھک گیا ہے لیٹے لیٹے تو اس پہ روتا ہے چاہتا ہے کہ ماما مجھے ہگ کرے اس لیے روتا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بچے کو ہر وقت اٹھائے رکھنا یہ بھی بچے کو سپوائل کرنا ہے یا پھر بچے کو ٹمی ٹربل ہوتی ہے گیس ہے ایکولک ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے اب اہم بات یہ ہے کہ بچے کے اندر کچھ ڈیولمنٹل ڈیلیز ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں مائیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں پہلے کو کہتے ہیں سپیچ ڈیلے یہ ٹارڈلرز میں کامن ہوتی ہے عام طور پہ اس کی جو ریزنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ ایکسپوئیر ٹو مور دین ون لینگویج یا لرننگ ڈیسیویلیٹی یا اس کے جو مسئل ہیں بولنے والے ان میں پرابلم ہوتی ہے یا اس کا ہیرنگ لاؤس ہوتا ہے تو اس قسم کی ریزنز کی وجہ سے بچہ جلدی نہیں بولتا اس کے سمٹم ہیں کہ ماں پہچان سکتی ہے کہ اس میں ڈیلے ہو رہا ہے یا نہیں سمٹم سن لیجئے تھری ٹو فور منت اگر بچہ آواز پہ ریسپونڈ نہیں کرتا اور مو سے آواز نہیں نکلتا بیبل نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ ڈیلے ہے سیوندھ منت کا بچہ اگر ساؤنڈ کو ریسپونڈ نہیں کرتا تو یہ بھی دلیل ہے کہ ڈیلیڈ ہے ون یئر کا بچہ اگر ماما کا لفظ نہیں کہہ سکتا تو ڈیلیڈ ہے ٹو یئر کا بچہ اگر پندرہ سے بیس لفظ نہیں بول کر لے گی اتنا جلدی بچے کو ٹریٹمنٹ مل جائے گی دوسرا ہے وین ڈیولپمنٹ ڈیلیز سکس منت تک بچے کی جو وین ہے وہ بلری ہوتی ہے قریب سے صاف دیکھتا ہے تھوڑا سا دور سے اس کو بلری چیزیں نظر آتی ہیں اگر ڈیلی ہو تو اس کی ریزن عزام طور پر ہوتی ہیں کہ وین پور ہوتی ہے یا کیٹریکٹ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے یا ریٹنو پیتھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کی وین میں کوئی پرابلم ہوتا ہے اب اس کے سمٹم ہیں سمٹم یہ ہیں کہ تھری منت تک بچے کو دیکھیں کہ اس کی آئی موونگ آبجیکٹ کو فالو کرتی ہیں یا اور وہ اپنے ہاتھوں کو نوٹس کرتا ہے یا نہیں کرتا یا اپنی آنکھوں کو پھیرنے میں اس کو ٹربل ہوتی ہے یا اس قسم کا کوئی اور پرابلم ہے تو یہ اس کے وین ڈیولیپمنٹ ڈیلے کی نشانی ہوتی ہے فوراں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے عام طور پر اس کی ریمیڈی ہوتی ہے کہ بچے کو گلاسز دیتے ہیں یا معمولی سی سرجی ہوتی ہے یا بچے کو آئی پیچ لگا کر اس کی وین کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تھرڈ چیز کو کہتے ہیں موٹر سکل ڈیولیپمنٹ ڈیلے کہ بچے کو آزاد کی حرکات کے اندر ڈیلے ہونا مثلا کرالنگ میں ڈیلے کرنا واکنگ میں ڈیلے کرنا یا چیزوں کو پکڑنے میں اس کی پکڑ کا ٹھیک نہ ہونا یہ عام طور پر موٹر سکلز ہوتے ہیں ریزن اس کی میوپیتھی کاغنیٹیو ڈیلیز اس کی سمکی چیزیں ہوتی ہیں سمٹم اس کے یہ ہے کہ ماں چیک کرے کہ تھری ٹو فور منت کا بیبی کسی اوبجیکٹ کو ہولڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا سیکنڈ اپنے ہیڈ کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تیسرا ہاتھ میں کوئی اوبجیکٹ آتا ہے اس کو مو تک لے جاتا ہے یا نہیں لے کے جاتا اور اگر اس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے تو اپنے فیٹ سے اس کو پش کرتا ہے یا نہیں کرتا جب سیون منت کا ہو جائے تو بچے کو ایک پوزیشن پر بٹھائیں تو اپنے ہیڈ کو کنٹرول کرے گا ون یئر کا ہو جائے اور بچہ کرال نہ کرے تو اٹ مینز کے بچے میں یہ سکل ڈیلیڈ ہے ٹو یئر کا بچہ ہو اور وہ کسی چیز کو پش نہیں کر سکتا تو آئے وغیرہ کو تو یہ ڈیلی کا سمٹم ہوتا ہے اور اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے چوتھی چیز کو کہتے ہیں کاغنیٹیو ڈیولپنٹ ڈیلی دماغی ڈیولپنٹ اس میں یہ ہے کہ بچے کے تھنکنگ میں پرابلم ہوتی ہے اس کی ریزن جنیٹک ڈیس آرڈر میڈیکل پرابلم یا ایکس پوئیر ٹو ٹاکسین ٹاکسین بہت نقصان دے ہے یہ انسان کے دماغ بچے کے دماغ کے لئے نقصان دے ہوتی ہے سمٹم یہ ہے کہ ون یئر کا بچہ چیزوں کی طرف انگلی نہ کر سکے ان کو پوائنٹ اوٹ نہ کر سکے تو یہ ڈیلی کی نشانی ہے پھر ٹو یئر کا بچہ اگر سپون کو یوز نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ڈیلی ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ انٹر ایکشن پراپر نہیں کرتا جب ماں نگلیک کرتی ہے تو بچے کے اندر یہ ایموشنل ڈیلی آجاتا ہے بچہ سکیری بن جاتا ہے دوسرے بچوں کو دیکھ کے بس رونے لگ جاتا ہے یا اٹیچمنٹ پرابلم ماں کے ساتھ اتنا اٹیچڈ ہے کہ کسی اور کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا یا کوگنیٹیو ڈیلی ہوتی ہے اس میں اب یہ ریزن دوتی ہیں مگر اس کے سمٹم یہ ہیں کہ تین منت کا بچہ اگر سمائل نہیں کرتا تو پرابلم ہے سیونت منت کا بچہ اگر اس کو کڑل کیا جائے اور ریفیوز کرے روئے تو اس کے مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ ڈیلی ہے ایٹ منت کا بچہ اگر اس کو ہاتھ سے پکابو کر کے دکھایا جائے اور وہ ریسپونس نہ کرے تو اٹ مینز کے ڈیلی ہے اون ریسپونس نہ کرے تو اس کا مطلب دیلے ہے ریمیڈی یہ ہے کہ اس کو ٹوائز دیں اس کے بیہیویرل اور سکل ڈیولپمنٹ کے تھیرپی کے لیے میڈیکیشن بھی دی جا سکتی ہے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تو ڈاکٹر آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا یہ پانچ سٹیجز تھیں بچے کے ڈیولپمنٹ ڈیلیز کو دیکھنے کے لیے اب اگری اہم چیز بچے کی ڈائٹ کے بارے میں بچے کو یا تو ماں کا حدود دینا چاہیے یا فارمولا ملک دینا چاہیے چھے مہینے کا بچہ بیٹھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے پھر چھے مہینے کے ٹائم میں بچے کو سپی انٹروڈیوز کرنی چاہیے سیون ٹو ایٹ منت میں جیسے بتایا کہ سالیڈ دینے چاہیے تو بچے کو مرگے کا گوشت میٹ فیش ایگ یہ چیزیں نرم نرم کھانے کو دے سکتی ہیں تو یہ بچے کی بہترین غزہ اس کو پروپر ویڈیوم نیوٹریشن ملتی ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو کو ملک کب سے دے سکتے ہیں تو شروع شروع میں بچے کو اگر چیزیں دی جائیں تو اس میں فوڈ الرجی زیادہ ہو جاتی ہیں تو بہتر ٹائم کو ملک کا ون یر کے بعد ہے مگر اس کو آٹھ میں ایٹ این نائن منت کے درمیان کو ملک انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں ٹویل منت کے بعد پھر بے شک جتنا کو ملک پیئے بچے کو اس سے سٹرنٹھ ملتی ہے اور بچے کی صحت اس سے بہتر ہو جاتی ہے بچے کے دودھ کے بارے میں تو یہی انفرمیشن کافی تھی اب ہے ٹوڈلر کی ایٹنگ کے بارے میں بچے کو ہمیشہ فیمیری کے ساتھ کھانا کھلانا چاہیے اکیلے کھلانے کی بجائے سائنٹی فک سٹڈی نے یہ ثابت کیا کہ جو بچے صبح ناشتہ کرتے ہیں وہ سکول میں بہتر پڑتے ہیں بعض بچے ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں تو وہ سکول میں اچھا پڑ نہیں سکتے پھر بچوں کے لیے ورائیٹی آف فوڈ کو کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی پسند کے مطابق چیز کھا لیں مگر شروع سے لو شگر لو سالٹ لو فیٹ کے ہی کھانے بچے کے لیے رکھنے چاہیے ورنہ اس کے لیے زیادہ سالٹی اور زیادہ سپائسی اور اس قسم کی شگر والی چیزیں وہ زیادہ عادت بن جاتی ہیں جو لیٹر سٹیج پہ بچے کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں بچے کو جب آپ ٹاڈلر کو شاپنگ کے لیے جائیں تو اس کو ساتھ لے کے جائیں بچے کو ایکسپلین کریں میں نے یہ چیز اٹھائی تو کیوں اٹھائی اس کے ٹیگ پہ کیا لکھا ہوا ہے اس کی قیمت کتنی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں یہ بچے کی انفارمل ایجوکیشن ہے سائنس نانو نے کہا کہ یہ فارمل ایجوکیشن سے زیادہ بہتر ہوتی ہے پھر بچوں کے پاس فروٹ باسکٹ بہت ایزی اویلیبل رکھیں جوسز ایزی اویلیبل ملک ایزی اویلیبل وارٹر ایزی اویلیبل کوشش کریں کہ سوڈا چپس اور کوکیز یہ بچوں سے دور ہی رہیں کیونکہ اس کی عادت اگر بڑھ جائے تو بچے کی صحت پہ نقصان ہوتا آجاتی ہے بچے کو جب بھی کھانا کھلائیں تو اس کو پورشن سائز لیمٹ کر دیں کہ دیکھو یہ آئس کریم کا کپ بڑوں کے لیے ہوتا ہے آپ بیبی ہو آپ اس کو ون تھرڈ کھا سکتی ہو آپ اس کو ون ہاف کھا سکتی ہو تو جب پورشن سائز لیمٹ کر دیا جائے تو بچہ پھر اس چیز کو اتنا ہی کھا کے بس کر دیتا ہے ورنہ تو ایک کے بعد دوسرا کپ ڈیمینڈ کرتا ہے بچے کو سویٹس بین مت کریں کہ تم نے میٹھی چیز بلکل نہیں کھانی دی ویل ایٹ مور ان کو تھوڑا تھوڑا سویٹس دیں سویٹ کھانا بچے کی ضرورت بھی ہے ہاں ایک اہم بات کہ کٹ ڈاؤن آن پروسس فوڈ یہ جو پروسس فوڈ ہیں ان میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے بہت نقصان دے ہوتے ہیں ان کو ٹین فوڈ کو صحیح رکھنے کے لیے اس کے اندر پریزرویٹیو ڈالا جاتا ہے جو بیسیکلی لو تو بچے کے اپنے پیٹ میں بھی ہیلڈی بکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان کو کیوں نہیں کل کر سکتی لہذا ٹینڈ فوڈ بچے کے لیے جتنا آوائیڈ کر سکے اتنا بہتر ہوتا ہے اسی طرح وائٹ بریڈ کیک یہ جو پروسس چیزیں ہیں یہ نقصان دیتی ہیں بچے کے لیے فروزن ٹریٹس ماں کو خود بنانے چاہیے مثلا جیوس کیوبز فریز کریں بچے انجوائے کریں گریفز کو فریز کریں بچے انجوائے کریں اب نیکس ٹاپک ہے کیڈز اینڈ جنک فوڈ چونکہ ہم ایسے سائنٹیفک دور میں ہیں کہ جنک فوڈ عام ہو گیا ہے اب اس کو سٹاپ بھی نہیں کر سکتے مگر مثلا فرنچ فریز ہیں تو گریلڈ اور لو سوٹ والی لیں آئس کریم ہے تو لو فیٹ والی لیں فروزن یوگرٹ بچوں کو کھلائیں اس کی عادت پر یوگرٹ اچھی ہوتی ہے فریش فروٹ سموتھی بچے کے لیے اور اچھی ہوتی ہیں اگر فرائی چکن ہے تو بیکڈو یا گریلڈو ڈونٹ جو مارکٹ میں ملتے ہیں وہ ایکسٹریملی سویٹ ہوتے ہیں گھر میں بنائیں اور لو شگر کے ڈونٹ بچے کو دیں تاکہ ہاؤس میڈ ڈونٹ کھانے کی اس کو عادت ہو جائے چوکلیٹ بچے کو ہائیپر ایکٹیو بنا دیتا ہے لہٰذا چوکلیٹ ڈرپ ککیز دیں ہوں ککیز مگر ایک لیئر چوکلیٹ کی ہو تاکہ زیادہ چوکلیٹ اس کے موں میں نہ جائے جیسے ونیلہ وارٹر فروٹ این کرمل ڈپ چیزیں ہوتی ہیں بچے کو پوٹیکٹو چپس دیں مگر لو سالٹ والی کی عادت ڈالیں پاپ کون کھانا چاہتا ہے تو ان بٹرڈ کھائے اگر چپس ہیں تو بیکڈوں سویا کرسپی اچھی ہوتی ہیں نیکس ٹاپک کہ بچوں کے ساتھ کبھی باہر کھانا پڑتا ہے سفر میں تو ایسے موقعوں پہ آوائیڈ سوڈا یہ جو بیوریجز ہیں بچے کے لیے زیادہ نقصان دے اس کی بانڈ بنانے کے لیے کیلشیم چاہیے تو دودھ میں غزہ میں جتنا کیلشیم ہوتا ہے وہ فاسفوریک اس کو یوز کر لیتا ہے اور باڈی کے لیے کیلشیم نہیں بچتا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی بونز کمزور رہ جاتی ہیں بلکہ اگر ڈائٹ میں کیلشیم نہیں ہوگا تو بچے کی بونز سے کیلشیم لے کر وہ فاسفوریک اسٹ بانڈ بنائے گا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو بیک کرنے والی بات ہے پھر چکن نگٹس جو ہیں ان کو ہتتلوسہ آوائیڈ کریں کہ بہت انہیلڈی پارٹس جو ہوتے ہیں چکن کے وہ انہوں نے اس میں ڈالے ہوتے ہیں اس کو کرش کر کے ٹیسٹ تو بنا دیتے ہیں but you do not know کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو کبھی ہاتھ بھی مت لگائیں فرائز کو سکپ کرنے کی کوشش کریں البتہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کیرٹ دیں کیوکمبر دیں گریف دیں فروٹ سیلڈ دیں تو یہ چیزیں اس کی بہت خوشی سے کھاتے ہیں ویجیٹیبل خوشی سے کھاتے ہیں البتہ میکرونی اور چیز یہ بچوں کو زیادہ دینا یہ نقصان دے سکتا ہے بعض بچے کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو اگر بچے کھانا چھوڑ دیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا برین ان کو ہنگر سگنل نہیں دے رہا ان کے پیٹ خالی بھی ہوتے ہیں مگر کچھ نہیں کھاتے اور ماں کے لیے پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک سیرپ آپ لکھ لیجئے اس کا نام ہے سکوٹ اگر فائیو ایمیل یہ بچے کو دن میں ایک مرتبہ دے دیا جائے تو یہ اس کے مائنڈ کو ہنگر موڈ میں لے آتا ہے اور وہ بچہ جو ایک لکمہ نہیں کھاتا تھا وہ بڑے شوق سے بیٹھ کے فل ہو کے کھانا کھا لیتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے اب آخری چیز کہ بچے کے اس پہلے ایک دو سال میں ماں کو کچھ چیزیں بھی یوز کرنی پڑتی ہیں ان کو بیبی پرادکس کہتے ہیں تو یہ ٹاکسین ریلیز کرتی ہیں اور یہ ٹاکسین بچے کے لیے نقصان دے ہوتی ہے تو جب بچے کے لیے آپ کوئی باٹل خرید دیں تو بی پی اے فری باٹل ہونی چاہیے جسٹ آسک ون سنگل کوئسچن کہ کیا یہ باٹل بی پی اے فری ہے اگر ہو تو بہت اچھا چنانچہ گلاس باٹل میں جو ایونٹ فلپس کی باٹل ہیں وہ بی پی اے فری ہوتی ہیں پلاسٹک فیڈنگ باٹل میں ایک ڈاکٹر براؤن کی نیچرل فلو باٹل ملتی ہے یہ بی بی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے چونکہ بی بی کو گیس پرابلم نہیں ہوتی بچے کے سونے کے لیے آپ کو مختلف میٹریز ملیں گے لیکن تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ بچے کے لیے میمری فوم سب سے بیسٹ ہوتی ہے جو ماں اپنے بچوں کو میمری فوم پر سلاتی ہیں عام طور پر ان بچوں کے سر گول ہوتے ہیں جو کسی اور فوم پر سلائیں ان کے سر لمبے ہو جاتے ہیں تو ماں کو اس پر محنت کرنی پڑتی ہے تو سر کا پروپورشنلی راؤنڈ ہونا خوبصورتی ہے اور میمری فوم پر سلانے سے یہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے اگر بچے نے سپی لینی ہے اگر بچے نے پیسی فائر لینی چوسنی لینی ہے تو سکس پلنٹ منت میں جا کر اس کو دینی چاہیے مگر اس کو کہتے ہیں میم کریسٹل آرثو ڈونک یہ جو آرثو ڈونک ہوتی ہے یہ دانت کو یعنی ڈی شیف نہیں ہونے دیتی ورنہ بچے اگر موہ میں چوسنی زیادہ رکھیں تو ان کے ٹیتھ جو ہوتے ہیں وہ پراپرلی گرو ہونے کی بجائے اونچے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے بدصورتی کا باعث بنتے ہیں تو جب بھی کوئی چوسنی خریدیں تو آرثو ڈونک پیسی فائر کا نام ضرور یاد رکھیں یہ بیتھنگ ٹب ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن انفینٹ رائٹ ہائٹ بوٹل سینٹر جو ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے ڈائپرز بچے کے لیے کوئی بھی یوز کیے جا سکتے ہیں مگر سٹیڈی بتاتی ہے کہ پیمپرز اور ہگیز ان لوگوں کی ریسرچ کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے جو پیمپرز ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں بچے کی منٹل گروت کے بارے میں 11 سٹیجز بتائی گئیں بچے کے ڈیلیز کے بارے میں 5 ڈیلیز بتائے گئے اگر آپ نے یہ تین کام کر لیے تو اس کا مطلب کہ آپ کا بچہ بہت ہیلڈی حالت میں بچپن سے نکل کر اب لڑکپن کی طرف چل پڑا اور آپ اپنی آسائنمنٹ کے اندر کامیاب ہو گئی ماں کو اپنے بچے پہ بہت توجہ دینی پڑتی ہے خامن کو چاہیے کہ جب بیبی ہو تو وہ اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرے جو خامن بچے والی عورت کو بودر کرتے ہیں ٹف ٹائم دیتے ہیں سٹریس فل رکھتے ہیں تو ماں کی جو اٹینشن ٹوورڈز بیوی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے تو وہ باپ اپنی بیوی کو ٹف ٹائم نہیں دے رہا ہوتا اپنے بچے کے گروہ ہونے میں رکاوٹ ڈال رہا ہوتا ہے اس لیے فقہہ نے بھی لکھا ہے کہ حاملہ ہو عورت تو بھی اس کو خامد خوش رکھنے کی کوشش کرے بچے والی ہو تو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرے اب بچے والی ماں ہے اور خامدی کے انتظار میں بیٹھی ہے اور خامد صاحب کو باہر سے فرصت نہیں کبھی تو بزنس کی واقعی ڈیمنڈ ایسی ہوتی ہیں کہ ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے اور کبھی الٹی حرکتیں کرتے ہیں اور نام بزنس کا لگاتے ہیں اس لیے کچھ مردوں کے آفس دن میں لگتے ہیں اور جن کی آتیں خراب ہوں ان کا آفس رات تک چلتا رہتا ہے تو خامد کو چاہیے کہ ایسے موقعے پہ وہ سپورٹ کرے اپنی بیبی کی وجہ سے سلیپ لیس نائٹ گزار نہیں پڑتی ہیں اس کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ کھا نہیں سکتی اس لیے کہ وہ بچے کو پہلے پلاتی ہے بعد میں خود پیتی ہے بچے کو پہلے کھلاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے بچے کو پہلے سولاتی ہے بعد میں خود سوتی ملنا چاہیے یہ سکون اس کو خامن دے سکتا ہے ہم نے دیکھا کئی گھروں میں ساس کا بیہیوئیر ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ عورت جو ماں ہے وہ پریشان ہوتی ہے تو جتنے باہر کے لوگ ماں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں بچے پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کی یہ حرکتیں بچے پہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں اور جو ماں کو خوش رکھتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے بچے کی اچھی گروت کا انتظام کرتے ہیں اللہ تعالی اس بات کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے یہ بچے کی دو طرح کی گروت فیزیکل گروت اور منٹل گروت تھی اب ایموشنل گروت کے بارے میں مستقل بیانات ہوں گے مختلف ٹوپک ہوں گے اللہ تعالی ہمیں ان تمام معلومات کو پریزرو کرنے کی یاد کرنے کی توفیق دے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کی اچھی پرورش فرمائے اور انہیں اپنا مقبول بندوں میں شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے ہوا و ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کا ٹو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا آجائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکر آ کر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی عارض ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کیجئے سبحان ربی علی وحاب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا حال سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے آجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے در گزر فرما عہبوں کی پردہ فوشی فرما رب کریم جو گناہ دن میں کیے معاف فرما راتوں میں کیے معاف فرما محفل میں کیے معاف فرما تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما ہمیں تعاعت کی عزت نصیب فرما اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کے لئے بڑھنے لگیں بڑھتے ہاتھوں کو واپس فرما قدم اٹھنے لگیں اٹھتے قدموں کو واپس لوٹا اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے ہمارا نفس مارا ہے شیطان دشمن پیچھے پڑا ہے اللہ نفس کو نفس مطمئن بنا دیجئے شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے اللہ یہ رمضان کا آخری اشرا آگ سے آزادی کا اشرا ہے میرے مولا ہمیں جہنم سے بری فرما دیجئے ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی کریمہ کا مہربانی فرما اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما ہمارے دیکھا ہے دنیا کے سخی لوگ رمضان میں غریب اور فقیر پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں میرے مولا ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں حدیعے میں جنت اتا فرما دیجئے میرے مولا ہم اپنے عملوں سے جنت نہیں پہنچ سکتے ہمیں عملوں پر کوئی بھروسہ نہیں مگر آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے ایک نظر ڈال دیجئے ہمارے لئے جنت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے قریب دور سے جو مستورات آتی ہیں اللہ ان مستورات کی نیک مرادوں کو پورا کر لیجئے ان کو دور کر دیجئے کمیاں ختم کر دیجئے میرے مولا الفتوں محبتوں کی زندگی عطا فرما دیجئے نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے اس رمضان کو ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تولینا انکا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآسحاب اجمعین برحمت یا ارحم الراحم محین برحمت